جاہیں دوستو آج کا ریکیپ یہ بھائے نے اس نے تو کمال کا دیا عایہ بھی اور ہے یہ بھی لو یہاں بھائی گھریا قرآت کرتا گرتے گری گری یہWith Hmm ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو اچھا لگے لائک کمنٹ شیئر چینل پر نیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں بہت سائی ٹینے آپ کو دیکھانے والا آپ کا بھائی تو ہم سو ویڈیو بہت مجھا آنے والا چلی ویڈیو فڈا فڈا فڈ سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں آج کی کاجہ خبر تو یہ بھائی اس کو آپ دیکھ رہے ہو یہ جہاں دیتا ہے ٹینوں میں جو ریلوے کا سی اے ڈیو کو کام ہی اکھیلہ کر دیتا ہے اس کا ڈیلی کا عادت ہوتا ہے یہ جہاں دیتا ہے اور یہ پیسے لیتے ہیں ہم بال مزدوری کے بات کرتے ہیں سرکار بولتی کہ بال مزدوری غلط ہے گناہ ہے جو بھی ہے تو یہ ٹرینوں میں چل رہا ہے تو کیا یہ ریلوے کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ریلوے پر اس پر دیان دینے چاہیے نہیں میں نے بہت ساتھ اپنے ایڈیوے کے لوگ کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کر یہ لوگ ڈینڈائٹ ہوتے ہیں اس کی نشاہ لوگ کرتے ہیں باکہ اس کا نہیں پتا یہ بھگوان ہی جانتا ہے اور اس نے میرے کوس سے ہی لگ بھگ لگ بھگ کم سے کم دیرسو رو پیس نے کھٹا کر لی ہے اور ٹرین میں ٹوٹل کوچس جو تھی وہ 16 کوچس کی تھی تو آپ ملٹیپلائی کر لو بھائی تو اگر ان کو ایسی کمائی بیٹ کی ہی مل جائے گی تو کیا یہ آگے جا کے کام کریں گے کبھی نہیں کریں گا اگر آپ کے پتہ سو سولہ سو ایک ہی ٹرین سے انکام ہو جاتی ہے تو آپ پھر کیوں کام کرنے کی سوچیں گے ہاں کہ یہاں پر ہڈی تڑھو اور پیسے کم ہو تو میں کل سفر کر رہا تھا تو اس لیے میں نے بہت سائی ٹرینوں سکی یہاں پہ ویڈیوز لیے یہ ہماری ایک اور ٹرین آ رہی ہے تو اس کا پہلے آپ مزہ لے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں آگے کی سٹوری یہ ہے ہماری سالی مار ہائیدر آباد کی فورٹ ایکسپرس یہ دوسری ٹرین آتی ہوئی ہماری آنند بیہار سنترہ گاچی فیوریس ایکسپرس تو اس کا ہی مجھا لے اور بھی کافی سے اور ہی ٹرینوں کو میں دیکھانے والا ہوں تو کل سوڑ کے نا جائے اور بھی ساری ٹرینیں آنے والی اور ایکسیڈنٹ تو بھائی دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو ادھر اب ہم پہنچ رہے ہیں سنکرل سٹیشن کے پاس یہاں پر آپ یہ کوچیز دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ ہوتا ہے کہ سالی مارے بہت سارے کوش رکھیں کہ اس جگہ نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے ایک ٹرین کو رکھ دیا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو اس ٹرین کو یہاں پہ رکھا گیا ہے کیوں کہ وہاں پہ سین ڈبلو میں جہدہ نہیں تھی اس لئے ٹرین کو یہاں کر دیا گیا تو اور بھی بہت سائی ٹرین لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اب آگے دیکھو گے یہاں پہ ایک اور ٹرین لگی ہوئی اگر آپ گیس کر سکتے تو کر لو کونسی ٹرین ہوگی نہیں گیس کر سکتے تو آگے بتاؤں گا وہ کونسی ٹرین ہے یہ دیکھو یہ ریڈ والی دوستو یہ اور کوئی ہی ٹرین نہیں یہ شالی مار نیو جلپائے گوڑی ہم سفر ایکسپریس ہے جو ہوڑی میں چلیتے یہ ہمارے اوورٹیک کر رہی ہے ہاورہ کھڑکپور میمو ایکسپریس جو ہر جگہ نہیں رکتی ہے تو اس کو کروس کرنے کے بعد یہ جو ہماری ریڈ الیجبی خوشیس لگی ہوئی ہے یہ میں نے یہ دیکھائی یہ شالی مار نیو جلپائے گوڑی تو یہ ہم سفر ایکسپریس ہولی سپیسل چلی تھی اس ٹرین کو برابر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اپنی رائے دینا کہ اس کو چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے اور بھی آگے اور بھی بہت سے ادھی ٹرین میں آپ کو دیکھاؤں گا تو اس کو مجھا لے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹرین میں چلتے ہیں تو دوستو اب ہم پہنچ گئے دوسری شیشن کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کور کچھے یہاں پر تو کور کراس کریے ہمیں دوسری ٹرین دوستو یہ آپ جے ٹرین دیکھ رہے ہو یہ ٹرین ہے شالی مار سکندرہ باد اے سی ایکسپریس تو یہ ہمیں اوورٹیک کر رہی ہے سنکریل اسٹرسن پہ اور ایک اور ٹرین آپ یہاں پیچھے پہ دیکھ سکتے ہو یہ اور کوئی ٹرین نہیں ہے یہ جو ٹرین ہے بھئیہ یہ ہے سنترہ گاچی پونے ہم سفر ایکسپریس یہ پہلے ایسی کوچس کے ساتھ چلتی تھی اور اب اسے نون ایسی کوچس لگا دیا گیا ہے تو یہ ایک اور ٹرین ہے تو اس کو بھی سائٹ پہ رکھا گیا یہ ہے کہ سنترہ گاچی کوچس پہ کوچنگ ڈیپو پہ زیادہ جگہ نہ ہونے کے کارن انہیں الگلے سٹیشنوں میں رکھا جاتا ہے تو اسے یہاں رکھا گیا ہے اب ہم بات کریں گے سنترہ گاچی کے بارے میں کہ میں سنترہ گاچی کی یہاں پہ کوچنگ ڈیپو دیکھائی ہے لوگ بہت سائز دیکھتے ہیں پہلے آپ لوگ گیس کر لو یہ کون سی ٹرین ہے یہ بتاؤ بھائی سوچ لو سوچ لو سوچ لو سوچ لو یہ ہے ہماری ہاورا اس ون تپورے دوران تا ایکسپریس اس کی کوچس ہے یہ یہاں پہ اس کی کٹم کٹیم چل رہی ہے تو یہ ہے سنترہ گاچی کوچنگ ڈیپو سنترہ گاچی کوچنگ ڈیپو وہ ڈیپو ہے جہاں پر ہاورا کے جتنے بھی ٹرین سے انہیں رکھا جاتا ہے جتنے بھی نہیں ساؤھ اسٹرن ریلوے کے ساؤھ کی طرف سے جتنے بھی ٹرین آتی ہے جیسے مومبائی ہو گئے چینے ہو گئے تریوان درم ہو گئی تو یہ سب جو سے جتنا بھی ٹرین آتا ہے اس نے سنترہ گاچی میں ہی رکھا جاتا ہے یہ سنترہ گاچی کوچنگ ڈیپو ہے جو بہت بڑی کوچنگ ڈیپو ہے یہاں پر مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے اتنی ٹرینوں کو اسی لئے الگ الگ سٹیشنوں میں ٹرین کو رکھا جاتا ہے اب بہت سارے بھائی مجھ سے پوچھ جاتے بہت دنوں سے سالی مار سٹیشن گھا پہ تو یہاں پر یہ بھی دیکھاؤں گا آپ کو اور بھائی لوگ یہ بھی پوچھے سالی مار بھج سالی مار بھج کب چلے گی تو بھائی سالی مار بھج کی جو آئی سی ایف کوچھے سے پیچھے میں دیکھ لو اسے سال آ کے رکھا گیا ہے یہ اب تک الہج بھی نہیں ہو جائے گی تو یہاں پر مینٹین کر کے سنترہ گاچی کوچنگ ڈیپو میں سوٹ اسٹرن ڈیلیوے کے ٹرینوں کو ڈیپو میں رکھا جاتا ہے جسے نیو ڈیلی ہو گئی آپ ڈھر سیون سیسٹرن گوہاٹی چلے جاؤ پٹنا چلے جاؤ کسی اور کوچنگ ڈیپو میں رکھا جاتا ہے سوٹ اسٹرن ڈیلوے کے جتنے بھی ٹرین ہیں سب کو سنترہ گاچی میں رکھا جاتا ہے اس ٹرین نے ہمیں آنند ویہار سنترہ گاچی ایکسپرس نے سنترہ گاچی میں آکے کھڑی ہے تو اس کو آپ نہیں دیکھاؤں گا سنترہ گاچی کوچنگ ڈیپو کو دیکھ لو کتنی بڑی کوچنگ ڈیپو ہے تو اس کو ہم کرس کر رہے ہیں ایک اور ٹرین آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا اور آگے میں نے ایک ٹرین کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا وہاں پر ایک ٹرین کھڑی بھی تھی جو پاس کر گیا وہ تھا ہاولہ آمد آباد ایکسپرس اور یہ جو ہماری ٹرین ہے یہ پونے ہاولہ آجادین ایکسپرس کھڑی ہے اب ہم سنترہ گاچی کو کرتے ہوئے اب ہم پہنچ رہے ہیں جہاں سے سالی مارکر ٹریک ڈیوزن ہوتا ہے مگر پہلے ہم ہیرو کو دیکھ لے اس کا کیا ہوا تو یہاں پر یہ ہیرو دیکھو ہیرو بنتے ہوئے یہ پوز سے ٹکڑاتے کر رہا کر بج گیا تو بھائی یہ ریلوے تھوڑا دھیان رکھے یار ان سب لوگوں کا تھوڑا خیال رکھے جی ارپی کو آنا جانا کروائے یہ سب بہت چلتا ہے اس سب رکھوائے جائے اس سوئیسٹن ریلوے یہاں سے ٹریک ڈیوزن ہو رہی ہے یہ چلی جاتی ہے سالی مارکہ طرف جو ہاولا ڈیشٹک میں ہی پڑھتا ہے اس سٹیشن کا نام ہے کولکتہ سالی مارکہ یہاں سے ڈیوٹ ہوئی ہیروٹ پہ جو ہم جا رہے ہیں یہ جاری ہاولا تو اس کو ہم کروس کرتے ہوئے اب ہم پہنچیں گے ہاولا اسٹیشن کے پاس جہاں پر میلن ہوتا ہے northern railway مطلب eastern railway کا اور south eastern railway کا مطلب ایک north کی طرف جانے والی اور جس طرف سے ہم آ رہے ہیں وہ ہے south کی طرف سے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کوچنگ ڈیپو کے بات کی تھی northern railway کے طرف کی تو کوچنگ ڈیپو ہاولا کا یہ ہے جہاں پر north کی ترینوں کو رکھا جاتا ہے سر ڈلی لکھنو پٹنا ڈاناپور گوہاتی سب جگہ پر ترینوں کو اس جو کوچنگ ڈیپو ہے اس ڈیپو پر رکھا جاتا ہے اس کا نام ہے ٹکی اپالا کوچنگ ڈیپو یہاں پر دو کوچنگ ڈیپو ہے ٹکی اپالا کوچنگ ڈیپو ہے اور ایک ہے لیلوہ کوچنگ ڈیپو جو اس کے بعد پڑھتا ہے یہاں پر ٹرینوں کو آگے پیشے کیا جا رہا ہے یہاں پر میں ایک اور ٹرین کی گروسنگ آپ پر دیکھاؤں گا اور یہاں پر ملن ملاب دیکھاتا ہوں آپ کو south eastern railway کا اور eastern railway کا جہاں پر ہاولا ہمیں آکے مل جاتی ہے اس لیے ہاولا کو اتنا بڑا اسٹیشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہر ٹرین آکے ہر طرف کی ٹرین آکے ہاولا پر ملتی ہے یہاں پر اس روٹ سے چینے تریوندرم ممبئی ٹاٹا ہر جگہ کے ٹرین کنیا کماری سب اس روٹ سے آتی ہے جو ہاولا پر آکے ملتی ہے اور دوسری طرف سے آنے والے روٹ جو ہے دلی لکھنو جمہو تبی گواہٹی جتنی بھی ادھر کی ٹرین ہو گئی ملتی ہے تو دیکھیں ہم میلن ہو گیا وہ جو ٹرین آپ دیکھ رہے ہو وہ ہے کولکت ہاولا جمالپور کوی گروہ ایکسپریس جو نوردن کی طرف سے آ رہی ہے ہم southern کی طرف سے گھوش رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ٹرین جو ہے یہاں پر میچ کھاتی ہے اور ہم ہاولا اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں ہوپسو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمن کر کے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے جلے ملتے ہیں آپ سے کسی اور این ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک رہے ہیں کیا